کہ وہ کس طرف جاتا ہے اچھی طرف یا بری طرف تو معاشرے میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور درمیان درجہ بھی ہوتے ہیں خراب بالکل نہیں ہوتے ہیں حالات ان کو خراب کر دیتے ہیں اور حالات اس کو کی کر دیتے ہیں میرا جو قصہ ہے تو میں ساتھوے تک پڑھا ہوں اس کے بعد پھر میں بزنس کے سلسلے میں کراچی گیا ہوں کراچی سے پھر اپنا ملک آیا ہوں پھر حالات جو ہے وہ اس کے مطابق کبھی اچھے کبھی بورے پھر اسلام آباد پہ ہم نے اپنا حافظ قائم کیا ہے اور الپی جی کے لیکویٹ پیٹرولیم گیس کا جو بزنس ہے وہ ہم کر رہے ہیں تو اپنے علاقے کو جب دیکھتے ہیں پہلا تو ایسا کچھ نہیں تھا لیکن جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے درختوں کا درخت لگانے کا ملک کو سرسبر شہداب بنانے کا عمران خان کا ایک سوچ ہے شاید اللہ کرے کہ اس کے نیچے جو اس کے صوبائی اسمبلی ہے اس کے قومی اسمبلی میں ان کے جو لوگ ہیں ایمین اے ایم فیر سنیٹرز ہیں ان کے ناظم اس میں یہ بھی سوچ پیدا ہو تو میں چونکہ اس سے بہت متاثر ہوا تھا تو دوہزار چودہ سے میں نے یہ بہن میں اپنا بیٹھا دیا ہے کہ یہ کام وہ تو اس سطح پہ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی سطح پہ ادھر سے گاؤں سے شروع کر کے اور اس سطح تک پہنچائے جدر وہ ہمارا جو لینڈرہ ملک کا زیرازم ہے اچھا حجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو ہے اپنے علاقے کے جو لوگوں کے لیے کیا خدمات انجام درہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ نے سکولوں میں جو ہے سرکاری سکولوں میں یہاں پہ جو کمرے ہیں وہ بھی بنائیں کسٹرکشن کا کام بھی گیا یہاں پہ عوام کے لیے بلکہ لوگوں کے لیے آپ نے گیس سیلنڈر بھی مہیا کیے تاکہ وہ جو درخت ہیں جو وہ پہاڑوں سے نہ کٹے اور یہ گیس اور یہ سیلنڈر استعمال کریں تو اس حوالے سے آپ نے بتائیے گا جی یہ ایسا ہے کہ جب چودہ دو آزار چودہ سے یہ سامنے آپ کا جنگل ہے یہ آپ اپنے کیمرے پہ پورے ملک اپنے اس میں انٹرلوی کا حصہ بنائیں تو اس کو دیکھیں اس پہ دو آزار چودہ سے پہلے اس کی یہ ہمارے مشرعان نے اس کو جو ہے جو گاؤں کے مشرعان تھے بہت اچھے تھے انہوں نے اس کی رکوالی کے لیے لوگ رکھے تھے پھر چھ سات سال جو ہے یعنی دو آزار سے لے کر دو آزار تیرہ تک اس کا کوئی رکوالی نہیں تھے تو اس پہ ہم نے بات کہ کہ ہمارے گاؤں کی ہمارے علاقے کی خوبصورتی ہے جو فائن کا جنگل ہے اور اس میں علاقوں کے حساب سے درختیں لگے ہوئے تھے تو اس کے کٹھائی تھی میں نے لوگوں کو جمع کر دیا اس بلینٹری کے جو ہے ون بلینٹری کے پی کے کے لیے جو عمران خان نے اعلان اعلان کہتا تو اس کے ذریعے میں نے ایک پروگرام کیا اس میں علاقے کے ڈیپو جو ہے کنزرویٹر ڈیپو اور یہ ڈی سی کو دعوت دی ایک جو ایک پروگرام کیا درختوں کو بچانے کے لیے اور اور ماحول میں ایک انوارمنٹ پیدا ہو جائے کہ لوگ جو ہے درختوں کی حفاظت کیسے کریں تو ہم نے پہلے سے اس جنگل کو بچانے کی کوشش کی پارس طوالوں کے تعاون سے ہم نے اس میں فودے لگائے اور پرانے جو فودے تھے اس میں تقریباً سکس ملین کے جو فودے ہیں سکس ملین سے اوپر نیچے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جنگل کا ایسا گینتی ہم نے نہیں کیا ہے بڑے بھی پودے ہیں چھوٹے بھی ہیں تو اس کی رکوالی کے ہم نے تان لی کمیٹیا بنائی فارس والوں سے تعاون مانگا اس میں پروگرام کیے پروگرام میں یہ تیپا ہے کہ چونکہ ہمارا گاؤں جو ہے یہ دس آزار لوگوں پر مشتملے ادھر دس آزار کی عبادی ہے تو اس کا زیادہ تر غریبوں کا جو ہے یہ گزر بسر جو ہے وہ یہ پہاڑوں پہ ہوتا ہے پہاڑوں سے پودے کاٹ کے وہ جلالی کے لیے لاتے اپنے اس کی لیے لاتے تو ہم نے ایک پروگرام کیا اس کے کروہ ہم نے یہ کہا کہ علاقے کے لوگوں کو جمع کیا تو لوگوں نے کہا کہ جنگل پہ آپ لوگوں نے پنبرنی لگائی تو ہم ابھی کیا کرے ہمارے لیے تو چھولے کے ہمارے ٹنڈے پڑ گئے ہم تو غریب لوگ ہیں تو اس کے لیے میں نے کہا کہ جو لوگ غریب ہے تو اس کو ایک سلینڈر سلینڈر بولتے ہیں لیکن وہ ایک پورا کنکشن ہوتا ہے جیسا سوئی گیس کا کنکشن ہوتا ہے تو وہی کنکشن ہم نے جو لوگوں کو معای کیا اور لوگوں کو چتے بھی لوگ غریب تھے تو اس کو اکٹے کیا اور ہر بندے کو ایک کنکشن دیا اس میں تقریبا چار پانچ سو کنکشن جو ہے اتنا ہی لوگ تھے بلکہ لوگ کم کنکشن ہم نے زیادہ دیا تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ بات مان لی کہ جنگل کو نہیں کٹیں گے ماشاءاللہ جنگل کو آپ دیکھ رہے آپ کے سامنے ہے تو اس وجہ سے ہوا اور اس وقت سے ہمارا سفر شروع گیا جو آہستہ آہستہ جا رہی ہے حاجی صاحب ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ غریب طلبہ کی بھی مدد کرتے ہیں گائے بھگائے ساتھ جو یہاں پہ کوئی غریب ہے کہ اس کے پیسوں سے کیا بنے گا تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک پیسہ کماتے ہے تو اس کو خرچ نہیں آتا ہے یہ بہت بدقسمیتی ہے ہماری اور دوسرے وہ لوگ ہے کہ اس کو خرچ کرتے ہیں لیکن فالتو چیزوں پہ ابھی میں نے جو سمجھا ہے تو میں پیسوں کو جمع کرنے کا جمع ہوتے ہے اور خرچ نہیں کرتے یہ میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں تو جتنے بھی میرے کمائی ہے میرے بزنس میں مجھے کمانے جو میں کماتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے اور کرتا ہوں کہ خرچ کروں غریبوں پہ خرچ کیسا کریں اس کے طریق کار ہے تو سب سے فہلا جو اس میں ہے لوگوں کے صحت کا معاملہ ہے کہ لوگوں صحت من ہو تو تب معاشرہ اچھا لگے گا تو اس حساب سے جو بیمار ہوتے جو عمید عمران خان نے کٹ گئے میں ملک لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو میں جو اپنی طرف سے کرتا ہوں تو میں کتنا کروں گا میں تو اپنی گاؤں کے سطح پہ کروں گا